ایک بیٹی کا سوال ہے میری ٹیٹر نے مجھے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق کے بعد حضرت عیشہ رضی نے اپنے بال کاٹ دیئے ٹیٹر نے جلی گیلا بتائینا ہے دراز دوری دیئے وفاق دا ذکوروں لفظ بنا لیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم تو بعد بال کٹے اے اس حدیث پاک سنی ہونڈا دنا کر لی حضرت عیشہ رضی نے دا ہونڈا ساری رسول کریم علیہ السلام دی از واج متحرات دا ہونڈا صحیح مسلم دے اندر کہ نبی کریم علیہ السلام دی بیویاں کرنا تک وار رکھے اپنے وار سر دے کٹا دیں گیا کوئی یہ دے شک نہیں اس تو شایخ عبدالعزید بن باد مفتی آدم سعودیہ دے پاک دونا لیا کر یا تسی کوڑوں دین بڑھونا یہ حضرت عیشہ رضی بیویاں کٹے تو ہم کی تیلی بے پردی حرام ہے کٹے ہونڈا پورے ہونڈ دکھاؤ دے پرنا حرام ہے کٹے دا کوئی نہیں روک سکتا جو اللہ دے رسول اللہ دی بھی یہ کٹاؤنی ہیں تو اسی کہا آپ پر پندیل آسکے صحیح حدیث پاک اس تو امام نبی فرماؤں دے ایک کئیاں معلومی نے آپ جان چھوڑان لی بنائی ہے بہر نہیں حضور دی زندگی جو نہ کٹاؤنے سے حسرت زیب و زینت ضرور سی والرمبے چاہی دے بات جدو نہیں زینت رہی انہوں نے پھر سوک چمنہ کٹا رہے اکھا کٹی بھی خدا کر دے جیسے پہلے ہوتے زینت دا بھی تصور بدل دا رہی گا او سے لمحے وال زینت ہوگا ہونڈ کٹاؤنے زینت ہے جو جا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بات جایز مند ہے جہاں نے کہہ دا خان سوال پھر کٹا دیا کرے چلو اچو آدھی کلتے ہیں آجنے پھر ٹھیک ہے جدا مر جا کر کٹا لے نہیں تسی جاندے ہر بھر حرام پھر کیوں ایسے مطلب کر دے جڑے نہ ہو در سرے چڑھ دے نہ ہو در صدہ کانا پھڑو کہ وال کٹاؤنے جائے تھا بہلکو یہ دے شک شبا کوئی نہیں اسی پرانے بندیاں میں چڑ جائیے بھے کڑی نے کٹائے کوئی گلہ نہیں دین سادے مگر نہیں چلدا صحیح حدیث پاک ہے مسلم پھرین کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایک دی گل نہیں ساری ہیں جڑی ہیں کال وفرا کرنا تک رہیم دے سکٹوں دیا بے پردگی حرام ہے بھائی بے پردگی نہیں ہونی چاہیے